ہم اپنے فرار قیدی کا پتہ لگانے میں بہت وقت لگا رہے ہیں اگر ہمارے کون کو اس ڈیسپٹیکون آئیلنڈ کے بارے میں پتہ ہے جس کے بارے میں ہم نے اتنا سنا ہے تو دیر ہو جائے گی چلو جنگل کے راستے سے چلیں ٹیم نہیں انجان راستے سے جانے میں خطرہ ہو سکتا ہے ہمیں ہائیوے نہیں چھوڑنا چاہیے آپ سے ہی آپٹیمس پر اس ٹیم کا لیڈر ہونے کے ناتے مجھے لگتا ہے ہمیں اپنا راستہ خود بنانا چاہیے میں پرتوی کے اس حصے کو آپ سے بہتر جانتا ہوں جیسا تم کہو بامبل بیڑی سب پاس دی رہنا یہ تو غلط بات ہے ان بھائیوں میں تھی کام پار کیوں ہے جب سے آپٹیمس کی ٹیم لوٹی ہے لیفٹنینٹ اور آپٹیمس کی سوچ ٹکرا رہی ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا پتہ ہے وینگ بلیڈ اور میں ایک زبردست ٹیم بن گئے ہیں اور ہمیں کسی اور کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی ہماری ٹیم میں تم بار بار مصیبت میں پاستے ہو اور میں بچاتی ہوں اس لئے مجھے تو دوسروں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے سٹرول نام میں نے کچھ کامال کی پینترے بازیاں سیکھی ہیں جو ہم مل کر کر سکتے ہیں سچ میں میں نے بھی ہم تمہارے جانے سے پہلے کہ اپنے ٹیم ورک کو بہتر نہیں بنا پائے تھے ٹیم میں ٹیم بن رہی ہے وہ کیا آئیڈیا ہے سل جی اے ڈریف کیا تم مرے ساتھ اپنے جوڑی والی ٹیم بنانا چاہو گے نہیں یہ بہت زیادہ اکڑو ہے مجھے رکھتا ہے ہم بنزل کے بابل بے تم چھے ٹو صرف ایک پتھر تھا میری جان خطرے میں نہیں تھی ہم جنمل کے اندر جا کر اپنے قیدی کو ڈھونیں گے بوٹ موڑ میں آؤ شکر ہے میں وہ بدنصیب ڈیسپٹیکون نہیں ہوں جسے ایک ساتھ پوری ٹیم کا سامنا کرنا پڑے گا کیون________________________ __ ировать آؤ خلاabنا تم اassadorsاری ہوگا ایاeno یایں بieri موسیقی رچٹ سمحل کر مجھے اس کی ضرورت ہے میرے پیارے دوست پر تم تو نشت ہو چکے تھے مٹ چکے تھے پرائمز نے مجھے اپنے سپاک کے بجھنے سے پہلے بچا لیا تھا میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے کیسے ہو رچٹ بمبل بی کیا ہمارا اور بھی کوئی پرانا ساتھی پرتفی پر ہے نہیں پر یہ میری نئی ٹیم ہے ہی میں سٹیم کا نیا بوٹ ہوں مارنے کا من کر رہا ہے کیا ہم سے تونا 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 بس اور ایسے ہم یہاں پر آئے اور بہت سارے دیسپکونز کو پکڑا اور اب دیسپکون آئیلند ڈھونڈ رہے ہیں کیا سب کچھ سمجھ میں ہاں سچ میں اور آپ بتائیے ریچٹ آپ کا ہمارے گرہ پر کیسے آنا ہوا جب ہم کو لگا کہ آپٹیمس نہیں رہا تو میں دوسروں کے ساتھ سائیبٹرون کو پھر سے بنانے میں جھٹ گیا دھیرے دھیرے مجھے پتا چلا کہ وہ آپٹیمس اور اس کے ساتھیوں کو سائیبٹرون کی بری حالت کا ذمہ دان مان رہے تھے اور ان سے نفرت کرنے لگے تھے لیکن یہ تو بکواس ہے آپٹیمس کی ٹیم نے گالیکسی کو بچایا تھا میں نے بھی انہیں یہی سمجھایا تھا بدلے میں انہوں نے مجھے جنگ کے مجرموں کو پکڑنے کا کام سانتیا انڈرٹون اس کام میں میرا پارٹنر ہے مطلب تمہیں نکال دیا گیا صحیح سمجھے پر یہ جیل جانے سے بہتر ہے مجھے لگا تھا کہ مجھے بغاوت کرنے کی وجہ سے جیل جانا پڑے گا تم آرام کر سکتے ہو انڈرٹون اسے چھپ رہنا زیادہ پسند ہے بلکل میری طرح میں نے بہت سارے مجرموں کو پکڑا ہے پر اسے پکڑنے میں مجھے کئی سال لگ گئے میں اس کے پیچھے پیچھے یہاں آیا تھا میں جائے ہی رہا تھا کہ تمہارے کلیم ڈاؤن سے ٹکرا گیا اور پھر تم سب مل گئے تمہیں پھر سے اپنے ساتھ دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے بیچٹ کیا تم دیسپٹیکون آئیلنڈ کا سچ جاننے میں میری مدد کرنا چاہوگے ہاں ایک لیڈر ہونے کے نا دے میں سہمت ہوں تم ساتھ رہو گے تو اچھا لگے گا شکریہ مجھے مدد کر کے خوشی ہوگی ٹھیک ہے ڈریفٹ سائٹ سوائپ کلیم ڈاؤن کو جگہ کر دیکھو اسے ڈیسپٹیکون آئیلنڈ کے بارے میں کچھ پتا ہے یا نہیں باقی سب آرام کر سکتے ہیں میں کچھ بول سکتی ہوں سر ہاں بولو کڈیٹ میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل آپ کی اور آپٹیمس پرائیم کی سوچ کچھ خاص نہیں مل رہی ہے آپٹیمس اور میں نے پہلے ہی اس بارے میں بات کر لی تھی کہ ٹیم کو کون لیڈ کرے گا مجھے یاد ہے کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اب بھی مجھے اپنا سکاؤٹ ہی سمجھتے ہیں میں ہر فیصلہ لینے کے بات یہ سوچنا نہیں چاہتا کہ آپٹیمس کیا سوچ رہے ہوں گے میں بار بار ان کی بات کاٹنا بھی نہیں چاہتا یہ صحیح نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے یہ سب آپٹیمس کے لیے بھی بہت مشکل ہے جانتا ہوں شاید آپ کو ان کے ساتھ اکیلے میں بات کرنی چاہیے صرف آپ دونوں اچھا سوچا ہوا ہے سٹرونگ آم جیسے ہی موقع ملتا ہے میں ان سے بات کرتا مجھے لگتا ہے کہ وہ ہوش میں آرہا ہے بھی ٹھیک ہے تو اسے کمانڈ سینڈر میں لے ہو اس سے وہیں سوال کریں گے بولو کلم ڈاؤن ڈیسپٹیکون آئیلنڈ کیا ہے اور اس کا پھکانہ کیا ہے وہاں پر کتنے ڈیسپٹیکونس ہیں ان کا مقصد کیا ہے کیا اس میں سٹیل جو کا ہاتھ ہے ان دونوں نے میرے سوال چھرا لیا ہے مجھے 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 بہوش ہو گیا تمہارے اتنے سوال سن کر اگر ہمیں کوئی سلاگ نہیں ملا ایک انجانہ سائیبرٹونین جیت فرنٹ گیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے کھول دو ڈینی مجھے بچاؤ پلیز یہ تو مجھے 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 خوال و سوال مجھے 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 مجھے؟ تمہیں بھی flowchart, schematic اور rundown کے بار میں پتا ہے پتا ہو گئی ہم سب کو ایک ساتھ تو upgrade کیا گیا تھا دنیا کتنی چھوٹی ہے نا میں تمہیں disturb نہیں کرنا چاہتا پر تم بطا رہے تھے کہ تم کہاں سے آئے ہو تم Toolbox ہو نا فکسٹ کی طرح میں بھی قیدی جہاز آلکمور کا ایک ایٹیکر تھا مطلب اس جہاز کے اور بھی حصے تھے میرے والے حصے کے بلاوا چھلاوا علاوا مطلب اور دیسپٹیکون قیدی ہیں بہت سارے آلکمور کا تمہارا بہلا حصہ مین حصے سے الگ ہو گیا اور پرتوی کے اس ایلیا میں آکر گرا شپ کا باقی کا حصہ کراؤن سٹی نام کے شہر کے کوسٹ کے پاس ہی پانی میں کریش ہوا سمجھ میں نہیں آتا اتنا بڑا سپیس شپ کریش ہوتا ہے تو کسی کو پتا کیسے نہیں چلتا قیدی جہازوں کو ادرشی رکھا جاتا ہے تاکہ کی قیدیوں کے ساتھ ہی انہیں چھڑانے کی کوشش نہ کر سکیں مجھے ابھی یاد آیا انہیں اس لیے بھی ادرشی رکھا جاتا ہے تاکہ اگر انہیں امرجنسی میں لائنڈ کرنا پڑے تو اس گرہ کے لوگوں کو پتا نہ چلیں ہیومن میٹیرولوجس نے اس سمیں اٹھی ویشال لہروں کا کارن موسم میں آئے بدلاؤ کو ٹھہرایا ہوگا وہ جہاز اب بھی پانی میں کنارے کے پاس ہیں تیسپٹیکون آئیلنڈ کریش کی وجہ سے جو ہڑ بڑی مجید اس میں قیدی آزاد ہو گئے اور انہوں نے سب میری کونز کو کابو میں کر لیا انہوں نے ہمارے گلے میں یہ پتا ڈال دیا تاکہ ہم اپنا روپ نہ بدل سکے اور اپنے ہتھیار استعمال نہ کر سکے اور ہمیں اپنا گلام بنا دیا میری کونز کا کام سیبا کرنا ہے پر یہ تو یہ تو یہ تو یہ تو بہت برا ہے تین دیسپٹیکونز لیڈر بن گئے سیبا ہون گلو سٹرائک اور سکاپا نوک وہ باقی دیسپٹیکونز کو شہر میں بھیج کر جہاز کے پارٹس اور فیول مانگاتے تھے وہ الکمور کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تاکہ پرتوی سے نکل کر گیلکسی کو لوٹ سکے وہ لگ بھگ تیار ہیں تم نے ہمیں کسے ڈھونڈا چھٹکو میں نے کچھ ڈیسپٹیکونز کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ آٹو باٹس آس پاس ہی ہیں میں موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلا ہمیں باقی منیکونز کو بھی آزاد کرنا ہوگا اور گلو سٹرائک سیبا ہون سکاپا نوک اور باقی ڈیسپٹیکونز کو ان کے صحیح جگہ پر پہنچانا ہوگا سٹیس سپار میں سکاپا نوک نہیں ہم نے اسے پکڑ لیا لیکن اب ان کا ایک نیا ساتھی بن گیا ہے وہ نیا ہے وہ پچھوی کے بھیڑیے جیسا دکھتا ہے سٹیل جا پھر تو ہمیں ڈیسپٹیکون آئیلن کے ماملے کو جلد سے جلد خطن کرنا ہی ہوگا تم نے ہمیں بولایا سٹیل جا ویسے بتا دوں ہمیں پسند نہیں ہے کہ کوئی ہمیں آرڈر دے ویسے بھی دکھ رہا ہے کہ تم ڈیسپٹیکون ہنٹرز کو تو نکال نہیں پائے ہو جیسا دکھتا ہے ضروری نہیں کی ویسا ہی ہو سٹیل جا تم نے کر دکھایا شاباش سٹیل جا جب تک یہ ہنٹرز ہمارے پاس رہیں گے کوئی ہم سے بغاوت کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا ادھر لاؤ ہمیں دے دو اب کتنا اچھا لگ رہا ہے مجھے بس تمہارا لوکنگ میکنزم کھولنے کے لیے صحیح سونک فریقونسی ڈھونڈنی تھی میرے پاس ایک پلان ہے میرا جوڑی دار اور میرا آئیلنڈ پر پہنچ جاتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس میں ایک پروبلم ہے گرم میں تمہارا جوڑی دار نہیں ہوں اوکے دو پروبلمز ہیں دوسری پروبلم یہ ہے کہ مانت تم اور ڈریفٹ مل کر بہت طاقتور ہو ہم سب بھی مل کر بہت طاقتور ہیں لیکن ہم پھر بھی ان سیکھڑو ڈیسپٹیکونس کا مقابلہ نہیں کر بائیں گے تو سائی بیٹرون سے مدد مانگ لیتے ہیں ذرا سوچو تو وہاں سائے سپاہیوں کو سمحالنا سمجھانا اور آئیلنڈ پر لے جانا کتنا مشکل کام ہوگا ہاں سوچا تو کرو تو پھر صرف ہم ہی ہیں ہم اتنے سارے ڈیسپٹیکونس کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں اگر ہم سب ہی ڈیسپٹیکونس کو کسی طرح بے ہوش بھی کر دیں تو بھی ہمارے پاس انہیں رکھنے کے لیے اتنے سپیس و سپاڈز نہیں ہیں ہاں نہیں ہے پر ہمارے پاس cryo gas ہے اور بہت سارا ہے ہم میرے سپلائے سینٹر سے بہت سارے کانسٹرز لائے ہیں اگر پورے آئلم پر گیس بھلانے کا کوئی طریقہ ہوتا تو ہمارا کام بہت آسان ہو جاتا صحیح کہا ہم ایک سٹیسس بوم بنا سکتے ہیں جسے شروع کرنے سے پورے ایریا میں جتنے ڈیسپٹیکونس ہیں بے ہوش ہو جائیں گے یعنی ایک روچ بوم ہاں صحیح سمجھے ہمیں بس کمپریسٹ گیس سٹور کرنے کے لیے ایک مضبوط برتن چاہیے میں ونڈ بلیڈ اور ریچٹ کو بوم بنانے میں مدد کروں گا تم سب ملکا ایک پلائن بناو کے اسے کس طرح آئیلنڈ پر پہنچانا ہے اور کیسے اڑانا ہے میں بھی یہی کہنے وہاں ٹول باکس انہیں ڈیسپٹیکون آئیلنڈ کے بارے میں اچھی طرح واقف کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے سر آپ اس بات کو اس طرح بڑھنے نہیں دے سکتے ان سے بات کیجئے فیلحال ہم سب کو بہت کام ہے سراؤں گا وقت ملنے پر بات کروں گا کیا یہ کام آئے گا ونڈ بلیڈ نہیں ایک رائیو گیس کو سبھالنے کے لیے بہت چھوٹا ہے پمبل بی میں پہلے کے مقابلے کافی آدمیشواس آگیا ہے اوپٹیمس وہ ایک اچھا لیٹر ہے تمہاری بات میں ایک ہیچکس ہی ہے ہاں مجھے ڈر ہے کہ وہ اتنی بڑی ٹیم کو سنبھال نہیں پائے گا اور یہ ایک بہت بڑا مشن ہے اور اب جب مجھے کمزوری نہیں ہے اور میری پہلی والی طاقت واپس لوٹ آئی ہے تم لیڈ کرنا چاہتے ہو لیکن میں بمبل بی کا دل دکھانا نہیں چاہتا ہے اپٹیمس تم ایک سلاحکار کی طرح اس ٹیم کے لیڈر کو اپنی خیمتی سلاح دے سکتے ہو مجھے نہیں لگتا کہ میں اتنے مشکل مشن کو صرف ایک سلاحکار بن کر پورا کر پاؤں گا شاید یہ کنٹینرز صحیح ہوں گے میں ونگ بلیٹ سے پوچھتا ہو ہم سٹیسز بوم کو آئیلنٹ کے اوپر بلاسٹ کر سکتے ہیں نہیں ہم ہوا پر بھروسہ نہیں کر سکتے ٹول باکس کیا شپ کے اندر کوئی وینٹیلیشن ہب ہے ہاں ہے یہاں پر ہے سا گوڈ ہم بوم کو چکے سے اس آئیلنٹ میں لے جائیں گے اور اسے ہب میں رکھتے گے اور ٹائیمر سیٹ کر کے جلدی سے آئیلنٹ سے نکل جائیں گے تم پوری ٹیم کو چوکھن میں ڈالو گے ہم سب جائیں گے اور جس کے پاس بوم ہوگا اسے سرکشت طریقے سے ہب میں پہنچائیں گے لیکن اگر وہ جو بھی ارچن یا مسیبت آئے گی ہم اس کا مل کر سامنا کر لیں گے گڑ پڑ ہو گئی مہاں تھوڑا گرم ہو گیا ہے نا اب ایک کام کا سوال ہم ایک درجن بوٹس ڈسابٹک آن آئیلنٹ میں آخر چھپ کر جائیں گے کیسے چھپ کر نہیں جائیں گے بلکہ ہم آئیلنٹ میں چل کر جائیں گے مجھے پتہ نہیں تم کیا سوچ رہی ہو پر جو بھی ہے اچھا ہی ہوگا اگر تم چاہو تو میرے اور ڈریفٹ کے جوڑی دار بن چکتے ہو مجھے جوڑی دار کے انہ بند کرو اس کا مون خلاب ہے تمہیں پکا یقین ہے نا دول باکس ہاں آئلکو موڈ وہی پر ہے تو چلو ہم اپنا مشن شروع کریں آٹو بارٹس ہم جیت کر ہی واپس آئیں گے یاد رکھنا وہاں سب کو ایسا لگنا چاہیے کہ ہم بے ہوش ہیں اور انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اپنی آنکھیں بند رکھو اور ہلنا مت مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے میرے ساتھ ہی مینکونز مصیبت میں ہے اور میں یہاں ہوں تم ٹیم کے لئے یہاں روکے ہو فیکسٹ کچھ گڑھ بڑ ہوئی تو سنبھالنے کے لئے مُٹھی بھر آٹو بارٹس سیکڑوں ڈیسیپٹی کانس سے لڑنے کے لئے گئے ہیں آخر کیا گڑھ بڑ ہو سکتی ہے پتہ ہی نہیں یہ ڈھوڑنا کیا ہے اٹنشن سپیششپ آ رہا ہے ہمیں تمہارا ڈیسیپٹی کان ٹریکنگ سگنل تو مل رہا ہے پر تمہیں پہچان نہیں پا رہے اپنا نام اور کام بتاؤ ورنہ مارے جاؤگے تمہیں ایک میشن سے آ رہے ہو آٹو بارٹ پریزنرز کو لے کر تمہارا ڈیسیپٹی کان ٹریکر لڑتے وقت ٹوڑ گیا تھا ہاں ہائے میں میشن سے لوٹ رہا ہوں آٹو بارٹ کیویوں کو لے کر اور لڑتے وقت ٹریکر ٹوڑ گیا تھا ماہف کر دو ڈیسیپٹی کان آئیلینڈ پر واپس لوٹ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ تو بہت سارے کہہ دی لایا ہے یقین نہیں ہوتا ایک ڈائنو بارٹ اتنے سارے آٹو بارٹ کو پکڑ سکتا ہے آپٹیمس برائن کو بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے اکھیلے ہی ان سارے آٹو بارٹ کو موسیقی اب تو تم میرے جوڑی دار بننا چاہو گے نا یقین نہیں ہوتا ان کی تو پوری بارات ہے ہمیں چھپ چھپ کر جانا ہوگا ہمیں ونٹیلیشن ہب میں جا کر اس ٹیسس پاوم کو سیٹ کرنا ہے ہم رکھ کیوں گے رہے دول باکس ہمیں آگے بڑھنا ہوگا ارتسان ٹور مارس مارس گو ٹھو بس اربل ساترہ مین آوٹو باٹس کچھ بننا viuu ٹھیک ہے سر پہنی کانز کو اکٹھا کرو نہیں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا ہم انہیں یہاں اکیلا نہیں مجھے ہر بار سکھانے کی کوشش اپسی باس ہم نہیں اچھیار اٹھا دو ہم مرد دم تک ان سے لڑیں گے میں تمہیں لڑنی کی سلاہ نہیں دوں گا وہ کیا ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سٹیویل جو ویڈکم پرانے دوستوں تمہارا میرے اس سپٹکان ایمپائر میں تہجل سے سواگت ہے سپٹکان ایمپائر میں راجہ سیوکھ for optimus prime سپنل کماری for glow strike wind blade امید یونڈی for russell منیش بھون for dany پشکر وجہ for سیبہال clam down سمیت کال for fix it tool box شانور مرزا for bumblebee راکیش شتر ویدی for ratchet موسیقی